اب ایک کال اور ہے اچھا اب جو ہم کال کر رہے ہیں یہ کال ہم کر رہے ہیں ایک بندہ ہے جو انگھوٹیاں بیچ رہا ہے انٹرنیٹ پہ ذرا اس سے خرید کے ایک ایک ایسپیرمنٹ کرتے ہیں اسی کی چیز ذرا اور مہنگی بیچیں تو کیا وہ موسا کرے گا یا جانے دے گا السلام علیکم بھائی جان کون بات کر رہے ہیں چا ہوا آپ کا نمبر دیکھا تھا بھائی ابھی اس پر ایڈ دیکھا تھا انگھوٹیوں کا جی جی بھائی ہاں تو اسی لئے پوچھا تھا کون بات کر رہے ہیں میں مجاہد مجاہد بھائی اچھا مجاہد بھائی یہ کونسی انگھوٹی ہے اور یہ کیا ہے بتائیں گے ذرا مجھے نہیں پتا کونسی ہے برو تو یہ لگائی کیوں ہے آپ نے ایڈ کیوں لگایا آپ بیجنے کی لگائی ہے کونسا مٹیریل ہے اندر کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں خریدنے سے پہلے بندہ پوچھتا ہے نا کیا خرید رہا ہوں میں یا نہ پوچھوں مٹیریل کا نہیں پتا برو آپ کو زمین سے ملی ہے پڑی رہی زمین سے نہیں گرانڈ میں ملی تھی گرانڈ میں ملی تھی فوٹبال گرانڈ میں ملی تھی فوٹبال گرانڈ میں آپ کو پتا ہے اس کا ہماری میڈم آئیمی ہے اس وقت نا امریکہ سے تو میں نے ان کو دکھایا آپ کا ایڈ تو وہ پہچان گئی اس انگھوٹی کے بارے میں تو یہ انگھوٹی جو ہے ان کی گیری ہے ان کی گیری ہے ہاں ان کی گریئے کب سے ڈھونڈ رہی ہیں کہاں پہنچانی پڑے گی بھائی یا آپ آجاؤ فیس ٹو میں آپ کو ملی کا بھائی ہے ہم تو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں دو ہفتے تو ہو گئے ہیں اللہ بہتر جانے دو ہفتے ہاں دو ہفتے شاید دو ہفتے آپ کو پتا ہے اس انگھوٹی کے بارے میں آپ کو اندازہ بھی ہے ہم نے اس کی انگھوٹی کی ایف آئی آر کٹ وائی بھی ہے ڈیفینس تھانہ میں یہ کوئی عام انگھوٹی نہیں ہے بھائی اس کو آپ احتیاط سے رکھو اس کی کم سے کم قیمت پانچ لاکھ روپے ہے آپ کو کال ہی اسی لیے میں نے کی جانبوچ کے کہ آپ بیچ مت دینا اس کو آپ بیچو گے تو آپ فس ہوگے کیونکہ آپ کا نمبر ٹریس ہو گیا ہم آپ کو انعام دے دیں گے انعام میں آپ ہم سے ایک لاکھ روپے لے لو نہیں نہیں بھائی میں ایسا لالچی بندہ نہیں بھائی آپ سچے آدمی ہو ہمیں خوشی پتا ہے کس بات کی ہوئی ہے انعام پتا ہے کیوں دے رہے ہیں آپ کو آپ نے خود سچ بتایا مو سے سچ بولا ہے میں نے جانبوچ کے قیمت پوچھی آپ نے قیمت بتائی آپ نے پھر خود ہی بول دیا مجھے گراؤنڈ سے ملی ہے یہ جو آپ نے سچ بولا ہے آپ کے اس بات کو بس ہمارے دل پہ لگی ہے ہزار روپے میں آپ ہماری پانچ لاکھ کی انگھوٹی بیچ رہے ہو بھائی میں اللہ کا فقیر آدمی میں غریب بند ہوں اللہ راستے بناتا ہے ہمیں کیا پتا تھا ہم انٹرنیٹ کھولیں گے اور ہماری اتنی قیمتی انگوٹی ہمیں مل جائے گی میڈم آپ بات کرو مجھ سے نہیں مان رہا بھائی نو آئی کانٹ توک آئی دونٹ اندرستان نوردو یو ہفتو سپیک میڈم یو ٹوک ہیسا گوڈ مین ہیسا فکیر مین آئی جس وانت مائی رنگ بیک آپ ابھی آسکتی ہو آپ کان پہ ہو ابھی میں شا فیصل کھول نہیں بھائی تو آپ پہنچا دو گیا ہمیں ہماری انگوٹی بھائی میرے پر کچھ بھی نہیں ہے بائک وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ کر سکتا ہوں اگر آپ آسکتے ہیں تو آپ آجائیں اور آپ یہ رنگ وغیرہ لے جائیں ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ کی امانت ہے اللہ پاک آپ کو آپ تک پہنچا جائے گا یار آپ بہت معصوم اور بہت پیارے انسان ہو بہت اچھے انسان ہو میں زین بات کر رہا ہوں کٹا کٹ شو سے بول انٹرٹینمنٹ ٹی وی پہ آپ اس وقت لائیو ہو صحیح ہے اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ ہیں سیریسلی آپ سے بات کر کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج کے دور میں ایسا انسان جو کہ صرف ایک انہوں نے بول دیا میری گری تھی اور آپ نے مان لیا اور آپ نے کہا میں واپس دے دیتا ہوں آپ کو یار کمال انسان ہو آپ میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں بھائی اچھا جی جی میں آپ کے شو دیکھتا رہتا ہوں ارے واہ 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 زبردست یار بہت بہت خوشی ہوئی مجھے تم سے خود بات کر گیا میں کون تھی جو انگلیش میں بات کر رہا ہے یہ ہماری ٹکٹاکر ہے ٹکٹاکر ہے کون تھی ابیہا ہے یہ ابیہا اچھا اچھا میں یہی سمجھ رہا ہے میں نے کہا یہ کیسی میٹم ہے میں پتہ نہیں اردو میں کیسی عجیب انگلیش کی بات کر رہی ہے چلو مجھا ہی سپنا خیال رکھو یار اللہ تمہیں کامیابیاں دے تم بہت اچھے انسان ہو بہت مزا ہے تم سے بات کر کے اب میری ایک ریکویسٹ ہے جی جی بولیے مجھے 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 ملنا ہے آپ سے آپ کو مجھ سے ملنا ہے ٹھیک ہے آپ بول آجاؤ میں آپ سے ملوں گا پکا پکا انشاءاللہ انشاءاللہ حالیکم السلام اللہ حافظ یار کتنا اچھا انسان تھا دیکھو آج کے دوار میں بھی ایسے لوگ ہیں حالانکہ میں نے کس نیت سے کال کی تھی کہ میں اس کی چیز دبل پرائز پر تمہیں بیچوں گا لیکن وہ انسان اتنا اچھا نکلا کہہ رہا ہے مجھے تو زبین سے پڑھی ملیا ہے آپ کی چیزیں آپ لے لو سیدھے ہیں بہت سیدھے ہیں بہت سیدھے ہیں